حدیث کی قسمیں حدیث کی تحقیق کی اہمیت کیوں ہے کیا حدیث کی تحقیق کرنا چاہیے نہیں صحیح ضعیف معتبر غیر معتبر کی تقسیم اس کی ہونا چاہیے نہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے راوی کس کو کہتے ہیں اور وہ کیوں غیر معتبر ہو جاتا ہے کیوں اس سے حدیث نہیں لیتے ہیں کیوں ریجیک کر دیتے ہیں کسی راوی کو اور پھر ہم دیکھیں گے کہ راوی کو ریجیک کرنے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے حدیث کیسے غیر معتبر ہوتی ہے اور ان کو کون کون سی کٹیگریز میں ڈالا جاتا ہے کین وہ جو ہاتھ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے اور ضعیف حدیث کی کتنی قسمیں ہیں تو ہمارا بہت ٹائٹ شیڈول آج ہے بہت زیادہ ہم کو کرنا ہے ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے تو جو لوگ جن کو نید آتی ہے جن کو بھوک لگتی ہے جن کو پیشا پاکانے کی بار بار ضرورت پڑتی ہے جن کو بیڑی دمباگو والے تو اللہ کرے توبہ کریں تو یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے